وحیدی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے میرے زمانے کی دلی اس میں آپ نے دلی کے بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے اس میں اپنا ذکر تقریباً بلکل ہی نہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیلی پاکستان کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ جو مجھ سے سوال کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا یہ بات سننے والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ آپ دلی میں کتنا عرصہ رہے دلی میں کتنا عرصہ رہا شاہ جہاں کے وقت سے 1947 تک شاہ جہاں کے وقت سے شاہ جہاں نے جب دلی آباد کی اور جہاں میں مسجد بنائی اس وقت سے لے کر میرے بڑی دلی میں رہے مجھ سے زیادہ پرانا رہنے والا دلی کا ایک دو اور خاندان ہے مجھ سے زیادہ پرانے خاندان دلی میں صرف دو ہیں ایک امام صاحب جام وزید کا خاندان اور ایک امام صاحب جام وزید کا خاندان امام صاحب جام وزید کا خاندان ابھی دلی میں ہے اور امام صاحب اید کا خاندان ختم ہو چکا میں تو وہ پوری عمر بھیری اور میں نے دس برس و ابتداء کے دس برس تو اپنے والد کی ملازمت کی وجہ سے یوپی میں گزارے لیکن دس برس کے بعد میں دس برس کی عمر سے انیس سو سنتالیس تک دلی میں اس طرح سے رہا ہوں کہ شاید باہر کا رہنا کا ٹوٹل لگائے جائے تو تین مہینے باہر رہا ہوں گا تین مہینے سے زیادہ دلی سے باہر رہا ہوں گا اچھا ایک بات اور کہ آپ خواجہ حسن نظامی صاحب سے بہت قریب رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں پوری کتاب لکھ چکا ہوں سوانے عمری خواجہ حسن نظامی میری ملاقات تو ان سے ہوئی بالکل اتفاق ہیا میں ایک دکان پر چاندنی چوک میں دلی کا بڑا بازار ہے چاندنی چوک اُس دکان پر کھڑا ہوا تھا کہ اُس دکان کے قریب ہی وہ دکان تھی ایک ایسے صاحب کی جو بیرے محلے میں رہتے تھے تو اُس دکان کے قریب ہی ایک دکان پر خواجہ حسن نظامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں اُنہیں نہیں پچاندہ تھا وہ مجھے نہیں پچاندہ تھے میں اُن کے نام سے واقف تھا وہ میرے نام سے بھی واقف نہیں تھے لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ اُس دکان سے اٹھ کر اُس دکان پر جیسے دکان پر میں کھڑا ہوا تھا آ گئے کسی کام سے اور چونکہ میں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ دکان دار خواجہ حسن نظامی کی دکھنے سے واقفی تھے تو اُن کو خیال ہی ہوا کہ میں ان دونوں کا تعریف کرا دوں تو اُنہوں نے میرے تعریف کرا دیا اس طریقے سے میرا خواجہ صاحب سے ملنا ہوا اور پھر وہ ملنا کچھ اللہ کو منظور تھا کہنا چاہیے ایسا ملنا ہوا کہ اُس کی مثال آپ شاید اس صدی میں دوسری اندے سکتے ہیں ملنا واہدی کے نام سے آپ کچھ اور یہ قلمی نام تھا یا آپ کا اصلی نام مصطفیٰ میرا اصلی نام تو ہے سید محمد ارتضا میرے والگ کے نام تھا سید محمد مصطفیٰ ایک صاحب دلی میں تھے مشتاق احمد زاہدی نام شاید آپ نے سنا ہو جو بہاوتپور کالیج میں پرنسپل تھے ان کے بھتیجے بیرسات دلی کے عربی خائی سکول میں پڑھتے تھے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ زاہدی لگایا کرتے تھے اب یہ خالد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میری یہ اس سے پہلی کی بات ہے میں نے ایک دن یوں ہنسی ہنسی میں ان سے کہا کہ میاں تم زاہدی ہم واہدی اللہ کی شان ہے وہ واہدی اللہ کی ہا مقبول ہو گیا نام مشتاق احمد زاہدی کو بھی شاید اتنا لوگ نہیں جانتے اور ان کے بھتیجے جن سے میں نے یہ مزاق کیا تھا ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا خالد حسن نظامی صاحب کا تعلق اس نام سے اس عرف سے صرف اتنا ہے کہ خالد صاحب اپنے ملے والوں کو اونچا کیا کرتے تھے خالد صاحب کی یہ ایک خاص بات تھی کہ خالد صاحب خود ہی اونچے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے ساتھ کے آدمی کو اونچا کرتے کرنے کی تھی اگر ان میں اہلیت ہو تو وہ اونچا دے جاتے تھے تو انہوں نے اس نام کو اتنی شہرت دی کہ آپ بھی اسی نام سے واقف ہیں اور وہ میرا اصلی نام جو تھا وہ میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں ملہ کا لفظ جو اس کے ساتھ لگا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اور خالد صاحب نے مل کر سن نو میں رسالہ نظام المشاہ جاری کیا تو مذہبی رسالہ تھا وہ اور مذہبی رسالہ نہ بھی ہو تب بھی رسالے اور اخباروں کے ایڈیٹروں کو لوگ مول بھی لکھنے لگتے ہیں تو لوگ انہیں مریب مول بھی لکھنا شروع کیا تو میں نے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ میں کسی دردیوی مولوی نہیں ہوں یہ مولوی کا لفظ تو میرے لیے وہ کھٹکتا تھا تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے یہ لوگ تو اپنے ساتھ ایک حقیر سا لفظ لگا دو اور وہ مولوی کی وجہے ملہ لفظ سمجھ میں آیا ہے میرے تو میں نے ملہ لگا دیا وہ بھی اتفاق سے مقبول ہو گیا وہ بھی اتفاق سے مقبول ہو گیا اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ہوا اب ما شاء اللہ بہت سے مولوی ہیں وہ واحدی ہیں میرے بچے ہی واحدی ہیں سب اس کے علاوہ ابھی میں نے اس میں ایک پڑھا کسی مس ناز واحدی کا نام جو صحافت کے ایمے میں فرض رہی ہیں تو مس ناز واحدی لکھا وہ میں نے دیکھا اور یہاں ایک ڈاکٹر واحدی ہیں ایک انجینئر واحدی ہیں اور متعدد واحدی ہیں لیکن جب میں واحدی بنا ہوں اسے واحد واحدی تھا اور لوگوں نے میرے نام پر بہت سے انہوں نے نام رکھ لیے اور اسے میں اپنی خوش رسیبی سمجھتا ہوں اسے یہ آپ نے کچھ بتانا شروع کیا تھا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے ایک رسالہ نکالا تھا تو اس کے بعد سے آپ صحافت میں مستقل طور پر رہے ہیں میں نے صحافت کے صفحہ کوئی اور کامی نہیں کیا سن نو میں تو ان کے ساتھ میں میں نے لکھنا شروع کیا سن تین میں میں چاہیے اڑ سٹ برس سے لکھ رہا ہوں تو سن تین سے میں لکھنا شروع کیا اور سن نو میں خواجہ صاحب کی شرکت میں نظام مشایخ جالی ہو گیا اس کے بعد خواجہ حسن نظامی صاحب کی شرکت میں میں نے کوئی پرچہ نہیں نکالا خواجہ حسن نظامی بھی پرچے نکالتے رہے اچھا کچھ دن کے بعد جب خواجہ حسن نظامی نے یہ دیکھا کہ میں نے نظام مشایخ کو سمال لیا ہے تو وہ انہوں نے میرے ہی سفر کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم سمال سکتے ہو نظام مشایخ اب تمہارا ہے انہوں نے بڑے ہنسلے کے آدمی تھی خواجہ حسن نظامی انہوں نے میرے سفر کر کے انہوں نے اپنا الگ پرچے نکال لیا ایک پرچے نکالا دو پرچے نکالے تین پرچے خدا نے کتنے پرچے نکالے انہوں نے اور میں نے بھی الگ پرچے جو ہے اس کے نظام مشایخ کے علاوہ سن نو میں یہ نکالا تھا نظام مشایخ سن تیرہ میں حقیب عجب الخان صاحب کے کہنے سے میں نے ہفتے بار طبیب جاری کیا سن چودہ میں ہفتے بار خطیب جاری کیا اس کے بعد بہرحال کوئی چار پرچے تو میں نے ہفتے بار جاری کیے سن انیس میں میرے ہاں سے بیق وقت چار پرچے ہفتے بار اور چار پرچے مہوار اور ایک پرچہ روزانہ نو پرچے نکال لیا تھے نو پرچوں کو مجھے سمالنا پڑتا تھا ان کے کام کرنے والے بہت کافی تھے اس میں مثلا روزانہ اخبار کے لئے میں نے بلایا تھا نیاز فتح پوری مولانا نیاز فتح پوری جو اس وقت مولانا نیاز فتح پوری تھے اور اس سے پہلے بیرہاں خطیب میں وہ مذہبی مضامین لگ گئے تھے جب روزانہ اخبار نکالنے کا اعتمام ہوا تو پہنچ چکے تھے یہ بھوپال تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھوپال سے چھٹی لے کر آ جائیے اگر یہ پرچہ چل گیا تو تو پھر چلی گیا آپ مہا کی نوکری کی ضبورت نہیں ہوگی اور نہیں چلا تو پھر واپس چلے جائیے گی وہ آ گئے تیر مہینے تک وہ پرچہ نکلیا بہرحال سن انیس میں یہ اٹھارا میرے سن جلائے یاد نہیں رہتے اٹھارا یا انیس میں میرے ہاں سے چار پرچے ہفتے بار اور چار مہبار اور ایک روزانہ نکلیا